اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت زبردست بہت مزے کے ویجیٹیبل رولز کی ریسپی لے کے آئی ہوں تو چلیں اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم اس کی ڈو تیار کر لیں گے ڈو بنانے کے لئے میں نے یہاں پر ایک کپ نیم گرم پانی کا لیا ہے اور ایک ٹیبل سپون ایسٹ اور ایک ٹیبل سپون چینی ایڈ کر کے اسے اچھی طرح سے میکس کر لیں گے اور پھر اسے کور کر کے دس منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے جب دس منٹ گزر جائیں گے تو پھر ایسٹ اس طرح سے پھول کر ایکٹیو ہونا شروع ہو چکا ہوگا اس کا مطلب کہ ہمارا ایسٹ ٹھیک ہے اگر اس کے اوپر جھاگ سی نہیں بنیں گی تو اس کا مطلب ایسٹ آپ کا ایکسپائر ہو چکا ہے تو آپ پھر اس سے نہ بنائیں وانا آپ کی ریسپی خراب ہو جائے گی یہاں پر میں نے چار کپ کے قریب میدہ لیا ہے جسے میں چھان لوں گی میدے کو چھانے کے بعد اب ہم اس میں ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون کٹیوی لال مرچ اور ایک ٹی سپون زیرا ایڈ کریں گے اس کے بعد ایک ٹیبل سپون کے قریب کوکنگ گوئل اور ایک انڈا بھی ایڈ کریں گے آپ نے یہ ساری چیزیں اپنے میدے کے حساب سے ایڈ کرنی ہے اگر میدہ کم ہے تو کم ایڈ کریں اگر زیادہ ہے تو اس سے زیادہ ایڈ کریں گے سب چیزیں ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کی دو تیار کر لیں گے جو اسٹ ہم نے پہلے ایکٹیو کیا تھا وہ بھی اس میں ایڈ کریں گے اسی سے ہم اس کو گوندیں گے کچھ چار کپ کے حساب سے کر رہی ہوں اگر خمیر والا پانی کم پڑ جائے تو آپ تھوڑا سا نیم گرم دودھ کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے میرا پانی تھوڑا سا کم پڑ گیا تھا تو میں نے اب تھوڑا سا نیم گرم دودھ لیا ہے باقی کا میں اسی سے گوندوں گی ڈو تیار کرتے وقت یہ آپ کے ہاتھوں کو بہت چپ گئے گی تو اس کے لئے آپ تھوڑا سا کوکنگ آئل اپنے ہاتھوں کو لگا لیں تو پھر یہ بہت آسانی سے آپ کے ہاتھوں سے اترنا شروع ہو جائے گی اور سیٹ بھی ہو جائے گی آئل لگانے کے بعد یہ ہاتھوں پر بلکل بھی چپک نہیں رہی اور آسانی سے گوندی جا رہی ہے ڈو کو گوندنے کے بعد اب ہم اسے تھوڑے سے بڑے برتن میں کور کر کے ایک گھنٹے کے لئے چھوڑ دیں گے کا ٹیمپریچر نورمل تھا تو اس لئے میں نے روم ٹیمپریچر پر اس کو چھوڑا ہے اگر زیادہ سردی ہو تو آپ اسے کور کر کے کسی گرم جگہ پر رکھ دیں تاکہ یہ جلدی رائز ہو جائے جب تک ہماری دو رائز ہو رہی ہے تو ہم اپنی سٹفنگ تیار کر لیتے ہیں اس کے لئے میں یہاں پر کچھ سبزیاں لی ہیں آپ اپنی مرضی سے کوئی سی بھی سبزیاں لے سکتے ہیں سب سے پہلے میں مٹروں کو بوائل کر لوں گی اور تھوڑے سی آلو جی نے میں نے کدکش کیا تھا جب مٹر اُبل جائیں گے تو اس کے بعد ہم اس میں آلو ایڈ کریں گے اور ان کو بھی تھوڑا سا بوائل کر لیں گے آلو اور مٹر بوائل کرنے کے بعد یہاں پر میں نے ایک پین میں تھوڑا سا ککنگ آئی لیا ہے تقریباً ایک ٹیبل سپون کے قریب اس کے بعد جو بیرپاس کٹی ہوئی سبزیاں تھیں ساری کی ساری وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی سبزیوں میں میں نے بنگو بھی آلو مٹر شملہ میرچ اور ہری میرچے ایڈ کی ہیں آپ اپنی مرضی سے کوئی سی بھی اپنی مرضی کی سبزیاں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اس طرح کی چیز بنانے میں یہی زیادہ اچھی لگتی ہے اس کے علاوہ آپ اپنی مرضی کی کوئی بھی سٹفنگ بنا سکتے ہیں مثلا چکن کی یا بیف کی یا مٹن کی کوئی سی بھی سبزیاں ایڈ کرنے کے بعد اب میں اس میں ایک ٹی سپون زیرا ایڈ کروں گی اور ایک ٹی سپون ہی نمک اور جو آلو اور مٹر ہم نے بائل کیے تھے وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے اور پھر اسے تھوڑا سا فرائی کریں گے ہم نے صرف یہ نہیں اتنی ہی در تک فرائی کرنا ہے کہ اس کا بندگو بھی کا پانی اندر سے تھوڑا سا ڈرائی ہو جائے اور تھوڑے ڈرائی سی ہماری سٹفنگ تیار ہو جائے پاکی آلو اور مٹر تو ہمارے پہلے سے ہی بائل ہیں ریڈی کرنے کے بعد اب ہم اسے تھنڈا کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے دوسری طرف ہماری ڈو بھی ریڈی ہو چکی ہے ڈو کو برتن سے نکالنے کے بعد اب ہم اسے تھوڑا سا دوبارہ مل کے گون لیں گے اس کے بعد اس کے پیسز کریں گے اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیں گے پیڑوں کا سائز ہم نے بہت چھوٹا رکھنا ہے تاکہ ہمارے رول بہت موٹے نا بنے اس کے بعد ہم اسے لمبائی والی سائٹ پر بیل لیں گے روٹی کو ہم نے گلائی میں نہیں بلکہ لمبائی روخ بیلنا ہے اور اس کے بعد پیزا کٹر یا چھوڑی کی مدد سے لمبائی کی روخ باریک باریک کٹ لیں کٹ لگانے کے بعد اب ہم اس پر سٹفنگ رکھیں گے اور اس کے دونوں سائٹوں کو موڑتے ہوئے ہم نے اچھی طرح سے سائٹوں کو بند کرنا ہے اور اسے رول کر دینا ہے بس اسی طرح سے ہم نے تمام رولز کو ریڈی کر لینا ہے رولز کو بیک کرنے کے لیے میں نے یہاں پر الیمونیون کی ڈیسپوزیبل ٹریک کا استعمال کیا ہے جسے میں نے پہلے سے میدہ اور آئل لگا کر گریز کر لیا تھا اب ہم اس میں رولز رکھیں گے باقی کے رولز بھی ریڈی کرنے کے بعد ساتھ ساتھ ہم نے اس کو جوڑ کے رکھ لینا ہے بلکل کھلے کھلے نہیں رکھنے میں نے اسے جوڑ کر بنانا ہے اس لیے میں نے جوڑ کر رکھا اسے یہاں پر میرے سارے رولز بن کر ریڈی ہو گئے ہیں اب میں برش کی مدد سے اس پر انڈا لگاؤں گی اور پھر اس کے بعد کلونجی یا تیل لگا لیں میرے پاس کلونجی تھی میں نے کلونجی لگا لی ہے آپ کے پاس اگر تیل ہو تیل لگا لیں آپ کی مرضی ہے اور پھر ڈیکوریشن کے بعد میں نے یہاں پر تھوڑی سی چھوٹے چھوٹے پیسے لال مرچ کے اور شملہ مرچ کے لگا دیا تاکہ مزید خوبصورت لگے اب ہم انہیں پری ہیٹن اون میں ون سیونٹی ڈگری پر تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک بیک کریں گے پندرہ منٹ بعد آپ چیک کر لیں جب اس کا کلر اوپر سے گولڈن سا ہو جائے تو آپ کو لگے کہ یہ بیک ہو چکے ہیں تو اسے بند کر دیں میرے پاس آخر میں چھوٹا سا پیڑا بچ گیا تھا تو میں نے اس کا چھوٹا سا بند ایار کر لیا ہے سیم اسی طریقے سے اس میں فلنگ کر کے تو پیڑے کے اندر فلنگ کر کے اس کو ریڈی کر لیا تھا 15 سے 20 منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے رولز ریڈی ہو چکے ہیں اب آپ اسے چھوٹی کی مدد سے یا ہاتھ کی مدد سے الگ لگ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بند بھی ریڈی ہو چکا ہے دیکھنے میں یہ بھی بہت خوبصور لگتا ہے آپ اپنی مرضی کی کوئی بھی اسے شیپ دے سکتے ہیں مجھے یہ شیپ اچھی لگی تھی تو میں نے اس کی یہ شیپ بنا لی تو یہ تھی میری آج کی ریسپی امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دے اور اپنے فیملی اور فرنڈز میں بھی ضرور شیئر کیجئے گا اپنا اور اپنے اٹگر سب کا خیال رکھیں ملتے ہیں کسی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ